آفٹر فیکس کے کوٹ یوٹریل کے ساتھ میں ہوں محمد عدیل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم نے ایک کمپوزیشن لی ہے جس کی سیٹنگ ہم آپ کو بتا دیں گے پانچ سیکنڈ اس کا ڈیوریشن ہے تھرٹی فریمز پر سیکنڈ ہے اور اوکے پر پریس کر دیں گے بیک گراؤن اس کا بلیک رکھیں گے آج ہم بنائیں گے فلوٹنگ پارٹیکلز یا پیٹلز جس کی اس کے لئے پیٹل کو ہم کمپوزیشن میں لائیں گے اس کے علاوہ اس کا سائز ہم کم کریں گے سکیل یعنی ایس پریس کریں گے اور ساتھ میں اس کو ففٹی پرسنٹ سے بھی کم تک لے جائیں گے اس کے علاوہ ہم جائیں گے نئے نیو سالیڈ لیں گے نیو سالیڈ لیں گے کمپوزیشن کریں گے اس کے علاوہ پھر جو ہے ہم سی سی پارٹیکل وولڈ ایفیکٹ لیں گے پیٹل لیتے ہی ہمارے پاس کچھ اس طرح سے پارٹیکلز آنا شروع ہو جائیں گے سیہیمڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں سب سے پیڑے پارٹیکلز میں جاتے ہیں پارٹیکلز میں جانے کے بعد لائن کی جگہ ہم const代 지원 کر دیں گے اور ڈائیمڈ دینے کے بعد ہم نن کی جگہ پیٹل کر دیں گے تو ہمارے پاس پیٹلز آ جائیں گے ہم اس کی پیٹلز کو ہائٹ کرتے ہیں اور یہاں سے یہ ایلی متن پوائنٹ تو کریں گے ساتھ میں جو ہے لانچیویٹی جو ہے اس کی لانگیویٹی وہ چودہ کریں گے اس کے علاوہ پروڈیسر ٹیپ پہ جائیں گے پروڈیسر ٹیپ میں ہم ریڈیس ایکس کی نائن جیرو فائف کریں گے اور اس طرح وائی کو بھی جو ہے اوپر کر دیں گے بر تھریٹ کو ہم تھوڑا سا زیادہ کرتے ہیں تاکہ آسانی سے دیکھائی دے اس کے بعد ہم جائیں گے فیزکس ٹیپ پہ فیزکس ٹیپ پہ ہم جانے کے بعد مختلف طریقوں سے جو ہے آپ اس کو یوز لے سکتے ہیں اپنی کمپوزیشن کے مطابق لیکن آج ہم اس کو ڈائریکٹ ایکشن ایکس کے حساب سے لیں گے ویلاسٹری ہماری ون ہوگی اور جو گریویٹی ہے اس کو ہم ٹو ہنڈڈ فیفٹی کر دیں گے ریزسٹنس جو ہے وہ ون پہ ہوگی اس کے بعد ہم پارٹیکلز میں جائیں گے پارٹیکلز میں جو ہے روٹیشن ہنڈڈ ایٹھی اور انیچل روٹیشن تری ہنڈڈ سکسٹی اینی ایکسس پہ کریں گے برت سائز کو ہم جو ہے نا ون کر دیں گے اور ڈیٹ سائز کو ہم فائف کر دیں گے بلکہ تھوڑا سا اور بھی سائز کم کر دیں سات سو پچاس لیتے ہیں سات سو پچاس لیں گے ساری پوائنٹ سیمن فائف لیں گے پوائنٹ سیمن فائف کے بعد اس کو لیں گے ہم پوائنٹ تھری فائف ڈیتھ ریٹ ہم یہ کریں گے اس طرح ہمارے پاس آ جائے گا سات میں ہم میکسیمم اپیسٹی کو ہم ہنڈڈ کر دیں گے ہنڈڈ کرنے کے بعد جو میپ اپیسٹی ہے میپ اپیسٹی کو یہاں سے اس طرح کلک کر کے اس شکل میں کر دیں گے سو ساتھی آپ دیکھیں ایک انیمیشن ہمارے پاس آگئی پیٹلز جو ہے نا وہ اینیمیٹ ہو رہے ہیں اور گر رہے ہیں اس طرح یہ کمپوٹیشن ہوئی ہماری پارٹیکلز میں پیٹلز اینیمیشن کی یعنی پیٹلز ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں پارٹیکل اینیمیشن میں پلے کرتے ہیں اس کمپوٹیشن کو آپ گرین سکرین میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں گرین سکرین کے لیے ہم کیا کریں گے کہ نیو سالیڈ لیں گے کلر سالیڈ کا ہم کر دیں گے گرین گرین سکرین بن جائے گی اور یہ گرین سکرین لیں گے ہم اس کو نیچے کر دیں گے پیٹلز سے پیٹلز سے نیچے کرنے کے بعد اب دوبارہ پلے کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں پیٹلز آ رہی ہیں تو اس طرح گرین سکرین بھی آسانی سے بن سکتی ہے صرف ویگراؤنڈ کو ایٹ کرنا ہے اس کا کلر گرین سکرین کا کلر ہمیں دارک کروں گا بہت زیادہ لائٹ ہے اور تھوڑا سا دارک ہو جائے گا یہ کلر اس طرح معمولی سے دارک ہونے کے بعد آپ دیکھیں یہ ہماری گرین سکرین تیار ہے تو آج کی ٹیوٹرین میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح پیٹلز کو تیار کیا اور فلائن جو گر رہی ہیں گرین سکرین پر اسے آپ کسی بھی اپنی کمپوزیشن میں یا کسی ویڈیو کلپ پہ یا پکچرز پہ استعمال کر سکتے ہیں میں اس ویڈیو کو ان تک دیکھنے کا شکریہ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتے رہیں اور ساتھ ساتھ اس ویڈیوز کو لائک کریں جتنا زیادہ لائک کریں گے شیئر کریں گے اس سے ہمارے چینل کی مستحضائی ہوگی اور ہم آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز مزید آفٹر فیکس کی پروڈیوز کر سکیں گے مزید آفٹر فیکس کی